اسلام علیکم ویلکم ٹو تا سوفٹر انجیرننگ کورس لیکچر نمبر ایٹ لاس لیکچر میں ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا فور ریکوارمنٹ انجیرننگ کا اور ہم نے انیشلی طور پہ سب سے پہلے تو یہ ریکوارمنٹ انجیرننگ کو سمجھا کیا ہوتی ہے ریکوارمنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا اور پھر آگے ہم نے فارملی چیزوں کو سٹارٹ کر دیا تھا جس میں ریکوارمنٹ کتنی طرح ہوتی ہیں فنکشنل ریکوارمنٹس نون فنکشنل ریکوارمنٹس اور ڈومین ریکوارمنٹس کریکٹنس اور کمپلیٹنس اور ریکوارمنٹ ایمبیگوز کیسے ہو جاتی ہیں اس کا ریزن ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں کہ ہم ایک ایس ٹڈی فالو کر رہے ہیں جو کہ ریکوارمنٹ انجیرننگ کے حوالے سے ہوگی بلکہ اوورال ہم جس پورے کورس میں ہیلتھ کیئر والی جو کیس ٹڈی ہے اسی کو ہی فالو کریں گے تاکہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو اپلائی کر کے بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسے ہوتی ہے اور یہی سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لرننگ کی کہ آپ جو تھیری پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی بھی یوز کرنا آپ کو آتا ہو تب ہی آپ ایک اچھے سکل فل اور ایک پروفیشنل جو ہے وہ بند سکتے ہیں ادھر وائد اگر آپ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے تو پھر تھیری تو آپ کو سمجھ میں شاید آ بھی جائے اگر آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دیکھیں گے تو اس کام میں آپ بالکل اچھے نہیں ہو سکتے تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ٹاپک ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے ان کنسیڈر کریں تاکہ فیوچر کے اندر آپ کو اس کا استعمال بتاؤنا چاہیے آج ہم وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور نان فنکشنل ریکوارمنٹس کیا ہوتی ہیں لازٹ ٹائم ہم نے فنکشنل ریکوارمنٹس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا اگزیمپل کے ذریعے اب ہم آگے نان فنکشنل ریکوارمنٹس کو اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے لازٹ لیکچر میں میں نے تھوڑا سا اس کو اوورویو بتایا تھا آپ کو نان فنکشنل ریکوارمنٹس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کلائنٹ آپ کو نہیں بتاتا کلائنٹ آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ فنکشن اور یہ سروس چاہیے مجھے سسٹم سے لیکن اس سروس کی سپیڈ کیا ہوگی اس سروس کو میں استعمال کیسے کروں گا اس سروس کی سیکورٹی کیا ہوگی اس سروس کی سٹورج ریکوارمنٹ کیا ہوگی اس کا رسپانس ٹائم کیا ہوگا یہ بنیادی طور پر نان فنکشنل ایسپیکٹ ہے اس کا کہ سسٹم کی پرپلٹیز اور وہ کنسٹینٹس جس کا تذکرہ ہم شروع میں کرتے آ رہے ہیں اس چپٹر سے کہ کنسٹینٹس بنیادی طور پر وہ رولز یا وہ رسٹکشنز ہوتی ہیں جو کہ کلائنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں اورگنائزیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں جس میں ریلائیبیلٹی کہ اوورال سسٹم کی ریلائیبیلٹی کیسی ہوگی رسپانس ٹائم کیا ہوگا سٹورج ریکوارمنٹ کیا ہوگی کنسٹینٹس آر آئیو ڈیوائیس کمپیٹیبیلٹی سسٹم ریپرزنٹیشن ہے یہ کنسٹینٹ کی ایکزیمپل ہے کہ انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائیس جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم میں کیا وہ اس کے کمپیٹیبل ہے کیا وہ ڈیوائیس جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے کسی وہ برینڈ کی جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں کیا وہ استعمال ہو سکتی ہے کمپیٹیبلٹی ہے اس کی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پروسس ریکوارمنٹس میں آلسو بھی سپیسیفائید منڈیٹنگ اے پرٹیکلر آئی ڈی ای پروگرامنگ لینگویج اینڈ ڈیوائیس کمپیٹی جہاں تک پروسس کی ریکوارمنٹ کی بات ہے کہ اندر جب ہم کسی فنکشن کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم کون سا ٹول استعمال کریں گے یا آئی ڈی ای انٹیگریٹڈ ڈیویلمنٹ انوارمنٹ استعمال کریں گے کون سی پروگرامنگ لینگویج چوز کریں گے کون سا ڈیویلپنگ میتھڈ چوز کریں گے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کا شاید کلائنٹ کو اس سے کوئی سروکار نہ ہو لیکن آپ کو اس سے ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ہم ایک ریلائیبل سسٹم نہیں بنا سکتے اگر آپ ریلائیبلیٹی اپنے کام میں نہیں لے کے آئیں گے افکورس پھر اس میں پرابلم بھی کریئٹ ہوگی نان فنکشنل ریکوارمنٹ may be more critical than the functional requirement وجہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو کہ نان فنکشنل ریکوارمنٹ بہت ہی زیادہ critical ہوتی ہیں کمپیرنگ اگر آپ فنکشنل سے کریں گے کیونکہ فنکشنل میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے چیز کا کہ ہم نے یہ implement کرنا ہے سرویس کے طور پہ نان فنکشنل میں ہمیں خود analysis کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز کو implement کرنے کے حوالے سے response time کتنا improve کر سکتے ہیں reliability کیسے کر سکتے ہیں storage کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ security اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں if these are not met the system may be the useless اگر آپ non functional requirement کو consider نہیں کریں گے تو وہ function جو آپ کا system ہے وہ useless ہی ہوگا یعنی آپ نے ٹھیک ہے client کی requirements کے مطابق کام کر کے اس کو ایسا system بنا کے دے دیا جو وہ چاہتا ہے لیکن first کریں کہ آپ نے اس کی security پہ focus نہیں کیا تو وہ at the end of the day جب وہ اس کو استعمال کرے گا تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس چیز کو آپ یہاں پہ assume کر سکتے ہیں کیونکہ of course security maintain نہیں کریں گے اگر کوئی banking کا system ہے تو اس کا تو سارا loss ہو جائے گا response time اتنا زیادہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ بندہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی ہم بس یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ function apply کر دیا ہے یہ system میں service provide ہمیں کر رہا ہے لیکن ہم نے اس کے response time پہ focus نہیں کیا چاہے وہ دو گھنٹے میں کام کر رہا ہو یہ چیز ہمیں client نہیں بتاتا ہمیں خود سے یہ چیز جو ہے وہ تیہ کرنی پڑتی ہے اور یہ بہت important چیز سمجھے جاتی ہے types of non-functional requirement یہاں پہ اب آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے اور اس چارٹ میں آپ دیکھیں non-functional requirement تین لحاظ سے ہوتی ہیں product requirements ہیں ریگولیٹری ریکوارمنٹس ہو سکتی ہیں اور ایتھیکل ریکوارمنٹس ہو سکتی ہیں لیجلیشنز کے حوالے سے ریکوارمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں اکاؤنٹنگ ریکوارمنٹس ہیں اور سیکورٹی اور سیفٹی ریکوارمنٹس ہیں تو یہ دیکھیں ان کا کوئی سسٹم کے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے لیکن ان کا آپ دیکھیں ڈائریکٹلی طور پر بہت گہرا تعلق ہے اور ان کے بغیر آپ سسٹم ایک روبسٹ ریلائیبل سسٹم نہیں بنا کے دے سکتے ہیں نان فنکشنل ریکوارمنٹ ایمپلیمنٹیشن نان فنکشنل ریکوارمنٹ می افیکت اوورال آلٹیٹیکچر آف دی سسٹم رادر دین دا انڈیویچول کمپوننٹ دیکھیں جب سیکورٹی وائلیٹ کرے گی آپ کے سسٹم کی تو وہ کسی ایک کمپوننٹ پر اس کی وائلیٹ نہیں کر رہی ہوگی اوورال آپ کے سسٹم کو دیکھا جائے گا مثال کے طور پر ریلائیبلیٹی کسی ایک فنکشن کے اندر نہیں آئی ریسپونس ٹائم اگر ایک ہی کام میں نہیں آرہا تو کلائنٹ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی ٹھیک ہے جی باقی سسٹم تو ٹھیک ہے وہ تو صحیح کام کر رہا ہے وہ بلکہ یہ کہے گا کہ یہ تو بیکار سسٹم آپ نے بنا کے دیا ہے یہ تو سپیڈ نہیں دے رہا ہمیں پرفارمس ہی نہیں ہے ایک کسی ایک منیچرائز قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اگر اس میں بھی پرابلم کریئٹ ہو جائے گی تو کلائنٹ صرف اس چیز کو پوائنٹ نہیں کرتا کلائنٹ اوورال سسٹم کو پوائنٹ کرے گا کہ اس کی ریلائیبلیٹی ہی ٹھیک نہیں ہے آپ جب بزار سے کوئی پروڈکٹ خرید کے لاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک شوز خریدا ہے ٹھیک ہے اوورال دیکھنے میں بھی اچھا ہے برینڈ کا بھی ہے اور ہر چیز ٹھیک ہے لیکن تین مہینے بعد اس کا سول جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا تھا وہ اب وہ کیا کرے گا وہ بندہ جو لے کے آیا ہے وہ شوز آپ کی پوری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کی بات کرے گا وہ کہے گا یہ پورے شوز ہی بیکار بنا رہی ہے کمپنی ریلائیبلی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نان فنکشنل ریکوارمنٹ اوورال سسٹم کے سٹرکچر کو ڈیمج کرتے ہیں کسی ایک حصے کو ڈیمج نہیں کرتے یہی بات لکھی ہو یہ آگے to ensure that the performance requirement are met you may have to organize the system to minimize the communication between the components a single non-functional requirement such as the security requirement may generate a number of related functional requirement to define the service that are required یہ security requirement ہے basically یہ ہے تو non-functional requirement لیکن آپ اس کو دیکھیں گے کہ جتنی بھی آپ functional requirement implement کریں گے system میں ان سب سے اس کا تعلق ہوگا کیونکہ آپ نے کسی میں بھی وہ کوئی security کو violate کیا یا hole کر دیا تو میرے خیال میں problem create ہوگی it also generate the requirement that restrict existing requirements functional non-functional requirement کی جو classification ہیں وہ تین لحاظ سے ہیں جیسے میں نے ڈائیگرام میں دکھایا آپ کو product سے related ہو سکتی ہیں organizational سے related ہو سکتی ہیں اور external ہو سکتی ہیں product سے related تو وہ ہی ہیں ان کی performance speed execution reliability جبکہ organizational requirements میں basically standards آ جاتے ہیں implementation کیسے ہوگی policies کیا ہیں procedures کیا ہیں اور external میں society کے بھئی system میں کوئی regulations تو نہیں ہم violate کر society کی یا اس government کی تو legislative یعنی قانونی طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے اب یہاں پہ ہم example دیکھ لیتے ہیں وہی ہمارا جو system چل رہا ہے clinical system یعنی healthcare system اس کو as a case study کی طور پر non-functional requirements دیکھتے ہیں کہ products سے requirements بن گئی کہ that system shall be available to all clinics during the normal working hours Monday to Friday یہاں پہ 8.30 to 17.30 یعنی 5.30 تک بنے گا پاکستانی time میں یہ available ہونا چاہیے ہر وقت downtime within normal working hours shall not be exceed five seconds in a one time one a day اب آپ دیکھیں بڑی ہی precisely یہ چیز رائر ہو رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے available working hours ہونے چاہیے اس میں system normal work کرے لیکن اگر downtime آتا بھی ہے تو ایک دن کے اندر پانچ seconds سے زیادہ downtime نہ آئے یہ آپ اب restriction لگا رہے ہو constraints لگا رہے ہو جو میں وہ requirement کی بات کر رہا تھا یہ constraint ہے اس کے بغیر ملاب آپ اس کو violate کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے overall یعنی اگر downtime پانچ seconds سے کیا پانچ گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا اور سارا دن system ہی نہ چلا تو پھر ظاہر ہے اس system کی جو performance ہے وہ بیکاری ہے organizational requirement کیا ہوگی users of this system shall be authenticate themselves using their health authority to identity card کہ بھائی جو organization کا بندہ ہے system کو جو استعمال کر رہا ہے وہ authorized ہو identity card سے کوئی دوسرا بندہ اس کا identity card استعمال کر کے نہ system کو login کر سکے یا کوئی اور یعنی security کہہ سکتے ہیں اس کو overall requirement کو external requirement the system shall implement the patient privacy provision as a set of the estern standard ہے مطلب جو patient کی information ہوتی ہے وہ leak out نہ ہو of course اگر آپ leak کریں گے تو یہ legislative violation ہو رہی ہے آپ regulation توڑ رہے ہیں ایک مطلب قانون ہے اگر ایک ملک کا کہ patient کی جو detail ہے وہ کسی دوسرے کو پتا نہ چلے اناثرائز person کو تو وہ نہیں چلنی چاہیے اگر وہ چلتی ہے سسٹم سے leak out ہوتی ہے تو basically پھر وہی external requirement violate ہو رہی ہے goals and requirements non functional requirement be very difficult to state precisely and imprecise requirements may be difficult to verify دو باتیں ہیں پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ non functional requirement کو trace کرنا بہت زیادہ مشکل ہے precisely جا کے دوسرا جو imprecise requirements ہوتی ہیں ان کو verify کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ میں نے ایک تو مطلب non functional requirements کو تلاش کرنا مشکل ہے اور اگر وہ تلاش ہو بھی جاتی ہیں تو ان کو verify کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ بھئی وہ ہیں یا نہیں ہیں اور یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا goal کیا ہے جی goal general intention of the user such as is of use یعنی پورے system is of use ہو یہ ایک اس کا objective ہو سکتا ہے یہ اس کا goal ہو سکتا ہے لیکن مطلب ہوئی ہے جو requirement ہوتی ہیں non functional وہ ایک statement ہوتی ہیں basically measure کرنے کے لیے goal are helpful to developer they convey the intention of the system users goals basically developers کی مدد کرتے ہیں اس حوالے سے کہ system کو کس طریقے سے میں نے بنانا ہے کیونکہ اگر اس میں aids of استعمال نہیں ہوگا difficult to use ہوگا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ client ہی ہم سے satisfy نہ ہو آگے بات کرتے ہیں usability requirements کیا ہوتی ہیں the system should be easy to use the medical staff and should be organized in such a way that user errors are minimized بڑی important بات ہے دیکھیں ایک system ہم نے بنایا وہ system استعمال کرنے میں اتنا ہی زیادہ difficult ہے کہ اس کا interface ہی اتنا آپ نے بنا دیا ہے difficult اس میں color combination اس میں جو options ہیں ان کی جو organization ہے وہ ہی اچھے طریقے سے آپ نے perform نہیں کی تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ اس میں کئی errors مطلب use ہی نہیں کر سکیں گے لوگ یعنی جو goal تھا آپ نے aids of use کا وہ تو violate کر لیا وہ goal تو achieve ہی نہیں ہو رہا medical staff shall be able to use all system function after the four hours of the medical training ضروری ہے کہ تمام جو medical staff ہے اس کو آپ تقریبا چار گھنٹے training دیں اس system کو استعمال کرنے کی اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں اس کو interpret کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے system کو easily مطلب نہیں بنایا easy نہیں بنایا users کے لیے اس میں کافی ظاہر ہے اگر مطلب ایک user کو problem ہو رہی ہے system کو استعمال کرنے کے لیے تو of course errors وغیرہ آئیں گے اور ظاہر کام نہیں ہوگا جس سے organization کی reputation اب آپ یہ دیکھیں کہ aids of use کوئی objective تو ہے goal تو ہے لیکن important کتنا ہے اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں matrix for the specifying اس کو ہم non-functional requirements matrix بھی کہتے ہیں کافی important سمجھاتا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے یہاں پہ سب سے پہلا جو matrix ہے وہ speed ہے اب speed کس کی ہو سکتی ہے process کی event کی screen refresh rate کی مطلب یہ کافی important ہے اب یہ چیزیں technical ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے مطلب explanation سے کہ یہ چیزیں ہمیں client نہیں بتائے گا کہ refresh rate کتنا ہونا چاہیے اس event کا response اس کو تو بس ہی overall چیز صحیح نظر آنے چاہیے وہ ایک کام کر رہا ہے وہ جلدی ہو رہا ہے تو وہ کہے گا system ٹھیک ہے اگر وہ جلدی نہیں ہو رہا تو وہ کہے گا system ٹھیک نہیں ہے size کتنا ہے megabytes number of ROM chips کتنا ہے age of use وہی training time کتنا لگے گا اس کا یعنی اب train time دے رہے ہیں train بھی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی difficult to use ہے تو پھر میرے خیال میں وہ system ہی آسان نہیں بنایا گیا دوسرا reliability ہے کہ mean time to failure system fail کتنے دفعہ ہوتا ہے دن میں یا سال میں یا بہینے میں probability کیا ہے اس کی unavailability کہ بھئی یہ system جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا user کی requirement کے حوالے سے کہ usable system جو ہے وہ پانچ second کے لیے down time ہو اس سے زیادہ نہ ہو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس سے زیادہ unavailability بتاتا ہے ہمیں تو اس کا مطلب ہے reliability صحیح نہیں ہے rate of failure occurrence کہ بھئی failure کتنی دفعہ کر ہوتے ہیں دن میں کتنی دفعہ ہوتے ہیں مہینے میں کتنی دفعہ ہوتے ہیں ویک میں کتنی دفعہ ہوتے ہیں availability وہی بات آگئی robustness time to restart after the failure دیکھیں کہ ایک system fail ہو بھی گیا فرض کریں اس کو اب restart کرنے میں کتنا time لگتا ہے کیا بندے کی پوری زندگی لگ جائے گی اس کو restart کرنے میں تو پھر تو وہ robust نہ ہوا system of course جلدی ہونا چاہیے restart اگر کوئی problem آ بھی گئی ہے اور percentage کتنی ہے failure کی probability data corruption کی کتنی ہے failure کی data corrupt کتنی دفعہ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو پھر وہ recover ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ robustness ہے last portability ہے percentage to target dependent statement number of the target system کے یہ system کتنے مطلب systems پہ hardware پہ چل سکتا ہے portable ہے یا نہیں ہے یہ کافی important ہے اگر ہم ایک system استعمال کر رہے ہیں تو اگر اس میں change لانا چاہتے ہیں تو وہ پھر بھی چل جائے گا یا problem آئیں گے تو یہ کافی important سمجھ جاتا ہے domain requirements تو non functional requirements ہو گئی ساری ان کے بارے میں ہم نے detail میں discussion کر لی پھر بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آگے چل کے domain requirements کیا ہوتی ہیں جی میں نے last lecture میں بتایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات کچھ domain سے relevancy بڑھ جاتی ہے جیسے chemical domain کا اگر کوئی system ہے تو اس میں of course chemical dangerous ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ operation theater کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جو devices پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ critical system ہوتے ہیں real time system تو ان میں domain requirements کافی ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے the system's operational domain impose the requirement of the system یعنی system میں جو کام کرنے کی نویت ہے وہ عام طور پر جو system آپ بنا رہے ہیں ان کی requirement پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے for example training control system has to take account the breaking characteristic different weather condition جیسے میں نے کہا ہے کہ weather forecasting میں chemical system میں یا nuclear program میں یہ بڑے مطلب کافی critical system ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو domain کی requirement ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے domain requirements can be the new functional requirements constraint on the existing requirements define the specific computations domain requirements کوئی نئی functional requirement کے طور پر بھی آ سکتی ہیں یا already آپ کی کوئی requirement ہے functional اس کے اوپر کوئی rule یا کوئی restriction apply ہو سکتی ہے یا کوئی کمپوٹیشنل requirement بھی ہو سکتی ہے if the domain requirement are not satisfied the system may be the unworkable اگر وہ satisfy نہیں ہے of course پھر system تو کام ہی نہیں کر سکتا اس کی وجہ آپ تو سمجھ آگئی ہوگی کہ ظاہر ہے اگر پرس کریں کہ یہ client نے اس domain نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا اگر آپ وہ satisfy نہیں کریں گے تو of course جو ہے وہ بھی نہیں چل پائے گا یہاں پہ اب آپ دیکھیں training protection system کی example میں نے دی ہے کہ this is domain requirement for train the protection system ایسے یہاں پہ deceleration ہے train کی decontrol اور detergent جو ہے وہ control کو plus کر کے detrain بنا جاتا ہے تو یہ اب آپ شاید آپ کو یہ سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کیونکہ یہ domain سے relevant ہو گئی ہے اب دیکھیں اس کے لیے جو domain کے expert ہوتے ہیں وہ basically requirement engineers کو developers کو detail کے ساتھ explain کرتے ہیں ایک ایک چیز even کہ بعض اوقات ہمیں requirement engineer بھی اس domain کا ہی رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے بہتر سوڑ پہ سمجھ سکتا ہے ورنہ وہی بات آئے گی ambiguity ہوگی اور lack of the understanding ہوگی it is difficult to the non specialized to understand the implication of this and how it interact with the other requirements تو آپ دیکھ لیں کہ اس requirement کو دیکھ کے آپ کو ظاہر ہے یہ یہ جو یہ d ingredient ہے اس کی آگے جو speed ہے اب اس چیز کا ظاہر ہے مجھے تو پتہ نہیں چل رہا آپ کو بھی نہیں چل رہا ہوگا of course اس کے لیے ہمیں کوئی specialized بندہ چاہیے ہوگا جو اس field میں expert ہو وہ ہمیں یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا جو requirements engineers ہوں گے ان کو اس کے بارے میں تھوڑا سا knowledge بھی ہونا چاہیے تب ہی وہ سمجھ پائے گا domain requirement problem کیا وہی understandability کہ understand کرنا difficult ہوتا ہے کیونکہ domain سے ہٹکے آپ کی domain سے ہٹکے ہوتے ہیں ایک خاص نیریوں میں ہے تو understand تھوڑا سا مشکل ہوگا this is often not understand by the software engineer developing یعنی software developer بھی اس کو understand نہیں کر سکتے اب کیا اس کا جو ہے وہ domain specialist understand the area and so well they do not think making the domain requirements explicit تو یہ وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں آج کا system sorry lecture جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کل ہم یہاں softer requirement document سے explain کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کا lecture آپ کے لئے کافی helpful ثابت ہوا ہوگا اور آپ ان کو اپنی book سے detail سے پڑھیں کیونکہ یہاں پہ ہم conceptual بات کر رہے ہیں زیادہ detail book میں دی ہوئی ہے آپ کو book open کرنی چاہیے وہاں سے daily topic پڑھنا چاہیے باقی آج ہماری non functional اور domain requirements complete ہو گئی ہیں اس chapter میں اگلے lecture میں پھر ہم آگے srs documents کی بات کریں گے اور اس کو کیسے بناتے ہیں اس کا structure کیا ہوتا ہے خیر اس کو ہم اگلے lecture میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ